آپ نے رائے سولی ہمارے پارٹیسپینٹس کیا باہر بتائیے آپ کیا کہتے ہیں نظیر صاحب میرے دیکھیں ان لوگوں کو بلکل اس چیزا اس طرف کی توجہ نہیں ہے کہ ہماری مشین میں جو 2011 میں بنی تھی اس سے بھی پیپر ٹریل موجود ہے پیپر ٹریل کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ووٹ ڈالتا ہے تو سامنے اس کے سامنے ایک ونڈو میں ایک کاغذ نیچے آجاتا ہے پرنٹیڈ کاغذ جس لیو پر اس کا جس کو اس میں ووٹ دیا ہوتا ہے وہ سامنے آجاتا ہے وہ پیپر ٹریل اس دبے میں نیچے گر جاتی ہے جو ہارڈ پاپی ریکارڈ کے طور پر اس میں رہتی ہے وہ دبے کو سین کر کے محفوظ کر لیا جاتا ہے تو اس لیے یہ راک ہے کہ اس طرف کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا اس پر ریکارڈ بالکل ہوتا ہے اور یہ ہم انشور کر سکتے ہیں پیپر ٹریل میں ایک تو یہ بات ہے جو باری صاحب کا سوال تھا کہ وہ آڈٹیبل بیلٹ ہونا چاہیے اور ساکر ووٹ ڈالا کس کو ہے وہ ایڈنٹیف ہونا چاہیے وہ ہماری سب سے بڑی بڑی رسٹرکشن وہ ہے پرابلم ہے جس کا ہم نے خیال کرنا ہے اس لیے ہم نے یہ پیپر ٹریل کا جو سسٹم بنایا یہ رینڈم بھی دبے میں نیچے گر جاتا ہے ہم نے اس لیے رول ٹو رول بھی ایک سسٹم پروپوز کیا تھا لیکن اس میں یہ بات آجاتی تھی کہ جی وہ سیکنس کیونکہ ہوگا اس سے پتہ چلے گا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے پتہ چل سکے گا تو یہ ہماری مشین میں تو پیپر ٹریل ہے اوپر سے وہ پرنٹڈ کاپی گر جاتی ہے اور وہاں دبے میں سامنے شیشے کے دبے میں پڑی ہوتی ہے اور بلکہ سکیور ہوتی ہے یہ تو ہماری پرانی مشین میں ہماری صاحب ایک بات آپ بتائیے کہ اگر ہم جو بیلٹ پیپر ہے اس کا استعمال کریں لیکن وہ مشین ریڈیبل ہو وہ سکیننگ کی اوپر جائے اور جس بندے کو کیننڈیوٹ کو وہ ڈالا ہے وہ کانٹ ہوتا جائے آٹومیٹکلی یعنی کہ میں ہائیبرڈ سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ آپ بیلٹ پیپر والے یوز کریں لیکن کانٹنگ اور ریزرٹ جو ٹیبولیشن ہے اس کے لیے آپ مشین یوز کریں ای کانٹنگ کریں اور جو ریزرٹ فارم فارٹی فائیب وہ آٹومیٹکلی تیار ہو کے باہر آجیں تو وہ سسٹم زیادہ ہے حالانکہ لاؤ میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بائی الیکشنز میں یہ ای وی ایم کا استعمال کریں یہ ایک سو تین میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ تو پھر ساری جماعتوں نے مل کے یہ قانون بنایا تھا میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وے فاروڈ ڈونڈا چاہیے بیچ کا راستہ یہی ہے کہ اس آنے والے الیکشن میں فوری تو ہم بیلڈ پیپر کا استعمال کریں ریڈیبل سکینیبل اور پھر اس کی بیس پہ ہم رضا تیار کریں باری صاحب بات یہ ہے کہ ہم تو ٹیکنالوجیسٹ ہیں ہم نے تو سلوشن دینا ہے سلوشن وہ جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی سیجیشن دی ہے یہ سیجیشن بھی سامنے رکھ لیں جو گبول صاحب کا کوئی خیال ہے یا وہ پیپر پارڈی والوں کا خیال ہے سب چیزیں سامنے رکھیں ہم ٹیکنالوجیسٹ ہیں آج تلکیرانی میں الیکٹرانیسٹ میں ہر طرح کی سلوشن موجود ہے اس لیے میں کوئی ایسا سلوشن اس وقت پروپوز کرنا نہیں چاہتا جو کہ جس کیوں پر بحث ہو گئی اچھا ہے یا برا ہے یہ جو عارف حدی صاحب سے میری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی جب فلیپائن سے واپس آئیتے وہ کمپلیٹل سیسفائیت تھے لیکن ان کو بھی میں نے کچھ باتیں اس وقت بھی کی تھی بات یہ ہے میری سیجیشن یہ ہے کہ سارے بیٹھیں اور ہر پارٹی اپنے آئیتی ایسپرٹس کو اپنے ستمات کے آئیتی ایسپرٹس کو ساتھ بٹھائیں مغاری صاحب آپ کی بات میں وضع ہے پہلے پروڈیکل اونرشپ ہونی تاہیے تاکہ تنازہ ختم ہو